موسیقی منگل 28 مئی سال 2019 کے نیوز بولٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو سب سے پہلے 28 مئی 1998 کی ایک مختصر تاریخ آج 28 مئی ہے اور اس دن کو یعنی 28 مئی کو بلوچستان میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے آج سے کس سال قبل 28 مئی 1998 کو پاکستانی ریاست نے ہندوستان کے ایٹمی دماکوں کے جواب میں اپنے اسلامی ایٹم بم بنانے کا احلان کرتے ہوئے 28 مئی کو بلوچستان کے ظلہ چاہی کے سرمائی پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے اپنے کامیاب ایٹمی تجربوں کی خبر دنیا کو سنائی پاکستانی ریاست پاکستانی فوج پاکستانی میڈیا پاکستانی عدلیہ الغرز تمام پاکستانی اس کامیاب تجربے سے کافی خوش تھے اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے لیکن جس جگہ پر جس علاقے میں اور جس سرزمین پر یہ دماکے کیے گئے وہاں خاموشی تھی مایوسی تھی خوف تا نفرت تا اور آنے والی طبائی کا ڈھر تا کیونکہ بلوٹستان کے ظلہ چاغی میں جہاں دماکے کیے گئے وہ علاقہ عام آبادیوں پر مشتمل علاقہ تھا اس وقت کے بلوچ پارلیمان کے نمائندگان اور وزیر اعلی بلوٹستان اخترمینگل سمیت تمام کے تمام پاکستانی وحشیت پر خاموش تماشائی بنے رہے اور اخترمینگل تو بذات خود نواز شریف کو خصوصی پروٹیکول دے کر اپنے ساتھ دماکے کے سائٹ پر لے گئے تھے جبکہ دوسری جانب اخترمینگل یہ کہتے رہتے ہیں کہ انہیں اس تمام دورانیے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اسی حوالے سے آج اخترمینگل نے پارلیمان میں تقریر بھی کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اخترمینگل کے تقریر اور ان کے کردار کی تضاد بیانیاں لیکن آج چونکہ اٹھاویس مئی ہے اور یوم تقبیر کے حوالے سے تقریریں آج بھی کی گئی ہیں ہر سال کی جاتی ہیں ریکارڈ کی درستیگی کے لیے اٹھاویس مئی نائنٹین نائنٹی ایچ اس دن میں چیف مینسٹر تھا جناب سپیکر صاحب چاغی اٹھاوی دماکے کے لیے جس جگہ کو منتخب کیا گیا تھا اس کو خوشکسمتی کہیں یا بدکسمتی کہیں جس دن وہ دماکے ہوئے بینگ اٹھاویس مئی چیف مینسٹر مجھے اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا اور جس پر ہم نے جب احتجاج کیا اعتراض کیا ہمیں کیا پتا تھا وہ شہر کہتے ہیں کہ قدم قدم پر پہ رہے ہیں ان رہوں پر دارو رسن کا ہے یہ نگر خاموش رہو اس اعتجاج پر جو ہے ہمیں حکومت سے ہاتھ دونے پڑے اور اس کا جو ہے حوالہ میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیر آزم تھے اپنی تقریروں میں اپنے انٹریوں میں بھی یہ حوالہ دیا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے حالانکہ اور قصور ہمارا نہیں تھا صرف اس اعتجاج کیا گیا تھا ہماری طرف سے چاہی جس کے مونومنٹس پاکستان کے کونے کونے میں بنائے گئے تھے اور سجائے گئے تھے پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر چاہی کے مونومنٹس نہیں بنائے گئے ہوں وہ دن اور آج کا دن یہاں پر موجودہ وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وزراء آزم بھی اس کے بعد کئی وزرے ہیں صدر پاکستان بھی گزرے مجھے کوئی ایک یہاں پر اس ایوان میں ہاتھ اٹھا کر یہ بتائے آج تو تعریفیں کی جا رہی ہیں کریڈٹ لیا بھی جا رہا ہے کریڈٹ دیا بھی جا رہا ہے مجھے اس سے انکار نہیں چاہے ایٹمی دماغوں کی بنیاد کس نے رکھیے اور ایٹمی دماغیں کس دور میں ہوئے ہیں وہ مبارک ہو لیکن اس خطے جس کا سینہ چاک کر کر وہاں پر ایٹمی دماغیں کیے گئے کیا کسی وزیر نے کسی وزیر آزم نے کسی صدر نے کسی مشیر نے اس علاقے کا پھر دورہ کیا اس کے بعد وہاں پر قدرتی آفتیں بھی آئیں جنرل سپیکر کہت آئیے سیلاب آئیں قدرتی آفتوں کے ساتھ ساتھ سرکاری آفتیں بھی آئیں کینسر سے لوگ جو ہیں وہاں پر وہاں کی عوام مبتلا ہے اس سال جو سیلاب بلوسان میں آیا ہے اس کا جو مین امپیکٹ تھا وہ چاہی کا علاقہ ہے جسی نے اس ایوان میں بیٹھ کر اس چاہی کی مظلوم اور محکوم عوام کے بارے میں کوئی بات کی نہیں کی صرف اٹھاویس مہی کو جو ہے ہم یوم تکبیر مناتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں پاکستان کو ایٹمی طاقت قوت کا جو ہے ہم بات کر کے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں لیکن اس عوام سے جا کے پوچھیں جو پینے کے پانی کے لیے مہتاج ہیں جن کو بنیادی سہولت محسسر نہیں جن کے بچوں کو تعلیم کے لیے جو اسکول محسسر نہیں جن کے بیماروں کو جو ہے ہسپیٹل اپنی جگہ پر ان کو ایک ڈسپنسٹی جو ہے مہیا نہیں وہ ایسا سے محرومی جس کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں جنرل سپیکر وہ ایسا سے محرومی بلوستان سے بڑھ کر آج پاکستان کے مختلف کونوں میں 28 مئی 1998 کے بعد سے اب تک چاغی کی فضا میں کافی بیماریاں پائی جاتی ہیں جس میں جلد کی بیماری اور پیداشی طور پر معذور ہونا جیسے مرض سر فیرست ہیں اس ایٹمی تباکاری کا نشانہ انسان اہوان ہوا اور زمین سب ہی بنے اور آج تک وہاں پر نیوکلئر ریڈیئیشن کے اثرات موجود ہیں بلوچ قوم ار سال 28 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے احتجاج کرتی ہے اور دنیا سے اپیل کرتی ہے کہ پاکستان کو اس کے کیے گئے جرائم کے لیے عالمی انصاف کے عدالت میں گسیٹ آجائے ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی آئیے سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے پشتون تافظ مومنٹ کے کارکنوں پر گزشتہ روز ورزیرستان میں پاکستانی فوج کے عملے کے رد عمل میں کہا ہے کہ پی ٹی ایم کے پر امن اعتجاج پر پاکستانی آرمی کے عملے کی سخت مضمت کرتا ہوں اور پاکستانی فوج ایک وحشی فوج ہے اور یہی اس کی نشانی ہے ڈاکٹر اللہ نظر نے پشتون قوم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ پشتون قوم کو سمجھنا چاہئے کہ پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اتوار کے روز چھے بجے ان کے سرمچاروں نے کرمو وڈ کے علاقے میں ایف سی کے چیک پوز پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں فورسز کو جانی و مالی نقصانات اٹھانا پڑا ہے کیچ کے علاقے سرک بازار میں پاکستانی فورسز نے مختلف گھروں پر چھاپا مار کر سات افراد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے فورسز نے دوران تلاشی گھر میں موجود خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے فورسز کے ہاتھوں عراست بعد لا پتہ ہونے والے افراد کی شناخت فرید ولد اسطاد علی فاروق ولد اسطاد علی مجاہد ولد اسطاد علی حلیم ولد آجی محمد شہیب ولد آجی محمد بابو ولد عبداللطیف اور فرید عید محمد کے نام اسے اوی ہے دوسری طرف دو دن قبل سوئی کے علاقے سیغاری سے ایک بلوش نوجوان بہرام ولد کہیری بکٹی سکنا سیغاری کو پاکستانی فورسز نے مسافر گاڑی سے اتار کر جبری طور پر اغوا کر کے نام مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوچ یومن رائٹس آرگنیزیشن کے اہدے داروں نے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے لاپتہ فرات کی بازیابی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ میں بلوچ میں انسانی حقوق کے پامالیوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس سے بیہ چاروں کے وائس چیئر پرسن طیبہ بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ میں پچھلے کئی دعائیوں سے انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں لیکن آلیہ کچھ سالوں میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی شدت میں خاصاً اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ماورہ عدالت گرفتاری عام ماورہ عدالت قتل عام مسخش شدہ لاشوں کی برامدگی عورتوں اور بچوں کی اغوان و گرفتاری سیاسی امور سر انجام دینے پر مکمل پابندی طالب علموں کے گرد گیرہ اور تنگ ہونے کے واقعات لوگوں کے گھروں کو جلانے اور لوٹ مار کے متدد واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں طالب علموں کے ماورہ عدالت گرفتاری اور قتل کے کئی واقعات رون ماہ ہو چکے ہیں جن میں سینکڑو بلوچ طالب علموں کو ماورہ عدالت گرفتاری کے بعد ٹارچر سیلوں میں انسانیت سوس تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ماورہ عدالت قتل کر کے لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفنا دیا گیا یا ویران جگوں پر پھیک دیا گیا کئی طالب علم سیاسی وابستگی پر طالب علموں کی ماورہ عدالت گرفتاری انسانی حقوق کے قوانین کی بدترین خلاف ورزی ہے طیبہ بلوچ نے صافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان کے طالب علم کئی مسائبوں سے گزر کر اپنی تعلیم آسل کرتے ہیں بلوچستان کے تعلیم اداروں میں بلوچ طالب علموں کو وہ سہولت معیسر نہیں کہ سکون کے ساتھ اپنے تعلیم سفر کو جاری رکھ سکیں اور بلوچستان یونیورسٹی جیسا ایک اہم تعلیم ادارہ سیکیورٹی اثار میں تبدیل کر کے نوجوان طالب علموں کو مزید ذینی دباؤ کا نشانہ بنایا گیا پنجاب اور کراچی کے تعلیم اداروں سے بھی کئی بلوچ طالب علم معورہ عدالت گرفتار کیے گئے لہٰذا آپ صحافیوں کی اخلاقی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر چھپ کر روزہ توڑ دیں اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھرپور آواز اٹھائیں تاکہ بلوچستان میں بسنے والے ہر طبقے فکر کے لوگوں میں جو خوف کی فضہ قائم کی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو اور بلوچ طالب علم جو مختلف تعلیمی داروں میں زیر تعلیم ہیں بغیر کسی خوف اور دباؤ کے اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکیں بیت چاروں کی پریس کانفرنس کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے مستون میں خالق آباد اور منگچر گریڈ اسٹیشن اور سب ڈیویزن کے دفتر پر نام علوم افراد نے حملہ کیا ہے جس میں مسلح افراد نے منگچر گریڈ اسٹیشن میں موجود سمارٹ میٹروں کو نقصان دینے کے حلاوہ فرنیچرز کمپیوٹرز کو توڑ دی ہے اور دفتر ریکارڈ کو بھی جلا دیا ہے تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں پنجگور سے طربت جانے والی ایک گاڑی کیج کور کے قریب حادثے کا شکار ہوئی ہے جس کے نتیجے میں چار افراد جان بحق ہو گئے جن میں ایک خاتون شامل ہے نصیر آباد سے کوئٹہ جانے والی گاڑی کو دشت کے مقام پر حادثہ پیش آیا ہے جس میں ایک شخص نے بائیوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں بلوچستان بار کونسل نے ثانیہ وزیرستان کے خلاف آج بلوچستان بر میں عدالتی کاروائی کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ آج بروز منگل مرخہ 28 مای 2019 ملوچستان بر کے وقلہ عدالتوں کا بائیکارٹ کریں گے اعلان کے مطابق آج تمام عدالتوں سے بائیکارٹ کیا گیا ہے بی این پی کے سربراہ سردار اختر منگل نے پاکستانی حکومت کی بجٹ منظوری کے وقت تحریک انصاف کی حکومت کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے اختر منگل نے کہا ہے کہ ہمارے چھ مطالبات پر دس ماہ میں عمل درامت نہ کر سکی ہے ہم نے چھ نقاط دیئے تھے اس پر کمیٹی بھی نہ بن سکی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم مفت حکومت کا بخار لیں اور وہ ہمیں جنڈی دکھاتے رہیں ایسا وہ بھی ہتمی نہیں ہے شمالی وزیرستان میں مختوش صورتحال کے پیش نظر ریاست پاکستان نے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے نام پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے جس کے تحت جنوبی وزیرستان ظلہ میں تمام تر اجتماعات ریلیوں جلوسوں اور قابل اعتراض تقریروں کی فراہمی پر مکمل پابندی ہوگی ظلہ انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ظلہ میار قسم کے اتیار کی نمائش ہوائی فائرنگ اور اتیار ساتھ لے کر چلنے پر اور پانچ سے زیادہ افراد کے اجتماع پر بھی پابندی ہوگی تاہم دو روز سے نافذ کر فیو میں نرمی کی گئی ہے گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں پاکستانی فورسز نے خود پی ٹی ایم کے کارکنوں پر حملے اور دس سے زائد لوگوں کو حلاق اور درجنوں کو زخمی کرنے کے بعد ان متاثرین پر جھوٹا مقدمہ بنا کر چیک پوس پر حملے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ایف آئی آر میں حراقین قومی اسمبلی موسین داور اور علی وزیر سمیت نو افراد کو نام زد کیا گیا ہے دوسری جانب شمالی وزیرستان میں پاکستان فوج کے ہاتھوں گرفتار رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو آٹھ روز کے لیے کاؤنٹر ٹررزم پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے علی وزیر کو گزشتہ روز بھویا میں مسلح افراد کو چیک پوس پر حملے کے لیے اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اطلاعات کے مطابق کل علی وزیر کو بنو میں انصداد دیشتگردی کے حدالت میں پیش کیا گیا ہے جہاں اس پر بے انتیاج اسمانی تشدد کیا گیا ہے اور انصداد دیشتگردی حدالت کے جج نے علی وزیر کو آٹھ روز کے لیے سی ٹی ڈی کے عوالے کر دیا ہے جسے پشاور منتقل کیا گیا ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے کارکنوں کے خلاف پاکستانی فوج کے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد سرگرم کارکنوں کو بنو سے گرفتار کر لیا ہے گرفتار کارکنوں میں عبرار خان آجی سمد خان عارف وزیر بلال محسود ندیم اسکر گوہر خان نوید خان اور شمس وزیر شامل ہیں دوسری طرف کراچی سے بھی پی ٹی ایم کے چودہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں سے تیرہ بعد میں ریا کر دیئے گئے ہیں جاپان کے شہر کواساکی میں ایک شخص نے چاکو سے وار کر کے سترہ لوگوں کو زخمی کر دیا ہے جن میں تین کر لی ہے کونگو ڈیموکریٹک جمہوریہ کے مغربی علاقے میں واقعے مائی دمبے جھیل میں ایک کشتی کے ڈوبنے کے نتیجے میں ابتدائی معلومات کے مطابق تیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں خبروں کے مطابق مائی دمبے جھیل میں افدے کی شب تقریبا ساڑھے تین سو افراد کے سوار ہونے کے باعث کشتی الٹ گئی ہے عراق میں ایک بم دماغ کے دوران پانچ افراد علاق اور آٹھ زخمی ہو گئے ہیں عراقی محکمہ دفاع کے مطابق یہ کار بم دماغ کا موسل سے ملاقع رابعہ نامی قصبے میں پیش آیا جس کے نتیجے میں پانچ شہری علاق اور آٹھ زخمی ہو گئے جن میں سے تین کی حالت نازک ہے شام کے سرکاری ضائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ال کنیترا کے نوائی علاقے خان ارمبا میں کیے گئے ایک مزائل حملے میں ایک سرکاری فوجی علاق اور متدد زخمی ہو گئے ہیں جنوبی امریکہ کے ملک برازیل کے جیلوں میں قیدیوں کے مابین ہونے والی جھڑپوں میں چالیس قیدی علاق ہوئے ہیں جس کے بعد جیلوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے تاہم قیدیوں کے درمیان جھڑپ کی فوری کوئی وجہ سامنے نہیں آسکی ہے ٹوکیو میں جاپانی وزیر آزم شنزو آبے کے ہمرا مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے لیکن جہوری اتیاروں کی وجہ سے دنیا میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس لئے امریکہ ایران سے جہوری اتیاروں کا یقینی خاتم چاہتا ہے اور ایران میں کوئی جہوری اتیار نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس بارے میں معایدہ کر لیں گے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ جہوری اتیاروں کا خاتم چاہتے ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbes ڈاٹ کام اگر آپ ریڈیوز رموش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ